اسلام علیکم مرمبرم دس از فلات فرم ویڈیو والی سرکار اور آج کی اس ویڈیو کے ذرا انبوکس کرنے والے ہیں سامسنگ گیلیکسی اے سیونٹی کو اور یہ موبائل فون ایک کافی ایکسائٹنگ ڈوائس ہے کیونکہ جس پرائز ٹائگ میں اس کو لانچ کیا گیا ہے فرنکلی یہ سامسنگ کی جو اے سیریز ہے نا یہ کمال کر رہی ہے اپنے پرائز ٹائگ کے ساتھ سے اور یہ موبائل فون بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ کمال کرے گا تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں اس موبائل فون کو انبوکس کریں گے دیکھیں گے کہ سکسٹی ٹو تھاؤزنڈ کے اندر سامسنگ پاکستان آپ کو کیا پروائیڈ کر رہی ہے اور اس کے علاوہ اس موبائل فون کے بارے میں جو میرے فرسٹ اپریشنز ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو موبائل فون ہے کورل کلر کے اندر مجھے دیا گیا ہے اور یہ جو ریویو یونٹ ہے یہ یوٹو موبائل بارے نے مجھے پروائیڈ کیا ہے تاکہ میں اس کی جو انبوکسنگ وغیرہ ہے وہ کر سکو تو ہیوز تھانکس ان لوگوں کا کیونکہ ان نے ٹائم سے پہلے مجھے پروائیڈ کر دیا ہے موبائل فون آج ہی پاکستان کے مارکٹ میں شپ ہونا سٹارٹ ہوا ہے تو تھانکیو ان کا کہ ان نے موبائل فون پروائیڈ کر دیا اور اب ہم اس کی انبوکسنگ کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سیسٹی ٹو ساؤزنگ میں سیمسنگ آپ کو کیا پروائیڈ کر رہی ہے اگر آپ باکس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو باکس ہے وہ کافی حد تک سیمسنگ کی جو اے سیریز کے باکسز ہم نے پہلے دیکھے ہیں کافی حد تک ویسا یہ ہے سائٹ پر سیمسنگ گالیکسی اے سیونٹی لکھا ہوا ہے باک سائٹ پر آپ کو جو وارنٹی کی انفرومیشن وغیرہ ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور نیچے والی سائٹ پر آپ کو آپ کا جو کلر وغیرہ ہے اس کی ڈیٹیلز دیکھنے کو مل رہی ہیں تو باکس کو میں یہاں پر اوپن کر لیتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس باکس کے اندر کیا کیا چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں بائی دے ہوئے میں کافی ایکسائٹیڈ ہوں اس باکس کے ریلیٹیڈ بیکاوز یہاں پر سیمسنگ نے جو اس دفعہ ایکسیسریز انکلوٹ کی ہیں وہ کافی انٹرسٹنگ ہیں اور پہلے جو سیمسنگ نے باقی فونز کے ساتھ چارجز اور ایکسیسریز انکلوٹ کی ہیں ان کے نصبت یہ کافی ڈیفرنٹ ہے آپ کو وارنٹی کا کارڈ مل جاتا ہے یہاں پر اور اس کے علاوہ سیمسنگ کی یہ میمبرشپ کا کارڈ ہے جو کہ آپ کو کچھ سروسز وغیرہ پروائیڈ کرتا ہے پاکستان کے اندر باکس کے بیک سائٹ پر کچھ ٹیٹیلز دی گئی ہیں اور سب سے امپورٹنٹ چیز سب سے پہلے لکھی گئی ہے کہ یہاں پر انفینٹی یو کا ڈسپلی ہے آن سکرین فنگر برنڈ سکینر ہے یعنی کہ سکرین کے اندر فنگر برنڈ سینسر لگایا گیا ہے اور سپر فیسٹ چارجنگ ہے اب یہ سپر فیسٹ چارجنگ شاید آپ نے اس سے پہلے کہیں نہ دیکھی ہو اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ میرے شعال سے کچھ ان فونز میں سے ہے جہاں پر سامسنگ نے یہ ٹیکنالوجی انٹروڈیوز کی ہے ان فیکٹ سامسنگ کا جو گیلیکسی ایس ٹین ہے اس کے اندر بھی یہ فیچر نہیں ہے تو یہ کسی حد تک اچھی بات ہے کہ سامسنگ کے جو لوہر اینڈ کے یوزرز ہیں ان کو یہ فیچر مل رہا ہے لیکن کسی حد تک عجیب بات ہے کہ سامسنگ نے اپنے ہائر اینڈ میں نہیں دیا یہاں پر فور جی الٹی ہے آکٹاکور چپسٹ ہے جو کہ سناپ ڈریگن سکس سیونٹی فائی ہے اس کے علاوہ یہاں پر بیک سائیڈ اور فرنٹ سائیڈ دونوں پر ہی بتیس میگا پکسل کے سینسر ہیں اور ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ ہے تو باقی جو سینسر ہیں وہ آٹھ میگا پکسل اور پانچ میگا پکسل والے ہیں چھ جی بی ریم ہے اور ایک سو اٹھائیس جی بی کی سٹوریج ہے یہ کورل کلر کہلاتا ہے جس کو پیچ اگر آپ آسان لفاظ میں بولیں تو جو پیچ کا کلر ہوتا ہے وہ والا کلر ہے لیکن ویسے سیمسنگ اس کو کورل کہتی ہے ایکسیسریز کے اندر یہاں پر آپ کو کیس مل جاتا ہے جو کہ ایک نارمل سلیکن کیس ہے گیلیکسی اسٹین پلس کے ساتھ آنے والا جو ہارڈ شیل کیس ہے وہ دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتا ہے اور اس کی لک بھی سلیک ہے لیکن وہ آپ کے فون کے اوپر سکرائچز ڈال دیتا ہے تو وہ جو چیز ہے مجھے پسند نہیں آئی تھی اچھی بات ہے کہ سیمسنگ نے یہی نارمل والا جو کیس ہے وہ ڈال دیا ہے فرنٹ سائٹ پر آپ کو انفینٹی یو ڈسپلی دیکھنے کو ملتا ہے اور آن سکرین فنگرپرنٹ سکینر وغیرہ ہے تو فون کو کر لیتے ہیں یہاں پر ہم شاپ پر سے باہر اور فون کی لک جو ہے وہ ابھی تو مجھے کافی خوبصورت لگ رہی ہے میں اس کو ٹرن آن کر لیتا ہوں جتنی دیر میں ٹرن آن ہوگا اب سیمسنگ کا جو نارمل پاور بریک ہوتا ہے وہ آپ کو پندرہ وارٹ کا دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہاں پر جو پاور بریک ہے یہ آپ کو ٹوئنٹی فائی وارٹ کی چارجنگ پروائیڈ کر دے گا اور انٹرسٹنگ بات ایک اور ہے کہ یہاں پر جو آپ کو چارجنگ والا سین ہے وہ یو ایس بی ٹائپ سی سے یو ایس بی ٹائپ سی دیکھنے کو ملے گا تو وہ جو نارمل یو ایس بی اے والی پورٹ ہوتی ہے وہ یہاں پر اویلیبل نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو کیبل آئی ہے وہ بھی ٹائپ سی سے ٹائپ سی ہے تو یہ آپ کو فیس چارجنگ بھی پروائیڈ کر دے گا اور گیلیکسی ایس ٹین پلس سے بھی تیز چارجنگ مل جائے گی اب امید ہے کہ سیمسنگ گیلیکسی ایس ٹین میں بھی کسی اپ ڈیٹ کے تھو اس چارجر کی سپورٹ دے دے گا لیکن آپ کو چارجر سیپریٹ خریدنا پڑے گا سیم ایجیکٹر ٹول بھی یہاں پر اویلیبل ہے تو اس کو بھی میں ریموو کر لیتا ہوں کیونکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس موبائل فون کے اندر جو سیم سیچویشن ہے وہ کیا ہے اور اس کے سیمس جو ہیں اس کے لیفٹ سائٹ پر ڈلتی ہیں تو جو آپ کو ٹری دیکھنے کو ملتی ہے وہ ایک فل سائز کی ٹری ہے تو یہاں پر سیمسنگ نے کوئی بری والی حرکت نہیں کی اور جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اوورال جو فون کی لک ہے وہ بھی کافی خوبصورت ہے بیک سائٹ پر ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ ہے اس کے علاوہ آپ کو ایل ایڈی فلیش مل جاتی ہے نیچے والی سائٹ پر آپ کو آپ کی ٹائپ سی کی پورٹ اور ہیڈ فون جیک مل رہا ہے اور جو فون ہے وہ بنایا گیا ہے بھائی پلاسٹک کا تو آپ سکسٹی تھاؤزنڈ سکسٹی ٹو تھاؤزنڈ کا یہ فون ہے اس پرائس ٹیگ میں آپ پلاسٹک پے کر رہے ہیں پلاسٹک کے لئے پے کر رہے ہیں اب یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ہم ویو اپو کی طرف سے بھی پلاسٹک فون دیکھ چکے ہیں لیکن سامسنگ کیونکہ نورمالیز پرائس ٹائگ میں اب میٹل یوز کرتا تھا تو وہ تھوڑی سی عجیب بات ہے لیکن پھر بھی سامسنگ نے کافی نئی چیزیں ڈالی ہیں تو میں اس پلاسٹک بیلڈ کو کسی حد تک پاس کر سکتا ہوں کیونکہ فور می بیلڈ کالٹی سے زیادہ جو لک ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور یہ جو کلر بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ ایک رینبو کا ایفیکٹ آ رہا ہے شاید یہ اورنس ہے جو پیچ والا کلر ہے اس پہ تو شوڑ نہ ہو لیکن اگر آپ وائٹ کلر لیتے ہیں یا کوئی سمپل کلر لیتے ہیں تو اس پہ جو رینبو ایفیکٹ ہے وہ زیادہ شو ہوگا فنگر بیلڈ سکینر جو ہے وہ سکرین کے اندر ہے تو بھائی اس کو بھی چلا لیتے ہیں جو فون ہے وہ فائنلی سٹارٹ اپ ہو گیا ہے اب سب سے پہلی چیز جو کہ میں چیک کرنا چاہوں گا اس کا فنگر بیلڈ سکینر ہی ہے میں نے اس کو کافی ٹائم لگا کے سیٹ اپ کیا ہے تو میں دیکھنا چاہوں گا کہ یہ گیلیکسی اے فیفٹی سے کتنا تیز ہوا ہے اور اوکے اوکے اس کی جو سپیڈ ہے وہ گیلیکسی اے فیفٹی سے تو بہتر ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی اگر آپ اس کو انڈسپلی والے فنگر بیلڈ سکینر کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں جو کہ وی فیفٹین پرو وغیرہ میں آتا ہے تو وہاں پر جو سپیڈ ہے وہ اس سے کافی تیز ہے لیکن پھر بھی اس کی جو سپیڈ ہے وہ بھی کافی بہتر ہو گئی ہے اور جو انیمیشن ہے اس کو بھی تیز کر دیا ہے سامسنگ نے تو اب آپ اس کو کافی اترک یوزیبل کہہ سکتے ہیں تھوڑا بہت فرق ضرور فیل ہوتا ہے بھر ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ فنگر برنٹ سکینر کی وجہ سے یہ موبائل فون کو چھوڑ رہا ہے جس طرح گیلیکشی اے فیفٹی میں تھا اس کے علاوہ آپ کو فرنٹ سائٹ پر 32 میگا پکسل کا کیمرہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو سیلپیز آپ کافی اچھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو اوورال ڈیٹیل وغیرہ ہے وہ تو کافی اچھی ہونے ہی والی ہے بیک کیمرہ جو ہے وہ بھی 32 میگا پکسل کا ہے مین سینسر اس کے علاوہ 8 میگا پکسل کا وائیڈ اینگل لینز ہے اور اس کے علاوہ 5 میگا پکسل کا ڈیپ سینسر ہے تو یہاں پر جو آپ کو تیسرا کیمرہ مل رہا ہے وہ صرف ایک ڈیپ سینسر ہے تو آپ کو وہ جو ٹیلی فوٹو لینز ہے اس کی فسیلیٹی یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملے گی ادھا دن دائٹ اوورال جو فون کی لکھ ہے وہ کافی اچھی ہے یہاں پر جو آپ کو انڈرویڈ کا ووجن دیکھنے کو مل رہا ہے وہ بھی لیٹسٹ ہے اور اوکے بھائی سامسنگ کے فنگرپرنٹ سکینرز جو ہیں نا وہ تھوڑے سے فنکی ہیں ابھی کے لیے اور گیلیکسی اسٹین پلس میں بھی تھوڑا سا سپیڈ کا ایشو تھا لیکن اپ ڈیٹس کے تھوڑی یہ چیزیں فکس ہو رہی ہیں تو مجھے امید ہے کہ اور بہتر ہو جائیں گی ابھی بھی اگر آپ تھوڑے ٹائم کے لیے فنگر کو رکھ کے اٹھا لیتے ہیں تو کبھی کبھار مسئلہ ہوتا ہے بٹ اوورال جو فون ہے وہ مجھے پرسنلی کافی زیادہ پسند آ رہا ہے اور سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ یہاں پر جو چپ سیٹ لگایا گیا ہے وہ سنیپ درگن سک سیفنٹی فائیو ہے جو کہ ایک لیٹس چپ سیٹ ہے اس کے لئے فس چارجنگ بھی ڈال دی ہے سامسنگ نے بیک پر ٹرپل کیامراز بھی ہیں انڈس پلے فنگرپرد سکینر بھی ہے اور اوورال جو فون کی لکھ ہے وہ بھی کافی کمال ہے تو میں اس فون کے بارے میں کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اور اس فون کا جلدی ریویو لے آوں گا لیکن اگر آپ چینل پر نیا تو ایک تو چینل کو سبسکرائب کر لیں دوسرا مجھے انسٹاگرام پر فالو کر لیں کیونکہ جتنی بھی ڈیوائسز میں آپ پر ریویو انبوکس وغیرہ کرتا ہوں ان کی ڈیٹیلز میں انسٹاگرام پر پہلے ڈال دیتا ہوں بلال مونی نائنٹین نائنٹی فائی میرا ہینڈل ہے انسٹاگرام پہ آپ وہاں پر آ کر مجھے جوائن کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا نیکس ویڈیوز میں ملکات ہوگی اللہ حافظ